جو ہم دسکاشن کرنے والے ہیں جس نیوز سٹوری پر چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اغواہ ہوا اس اغواہ کے بعد میڈیا پر اسپیشی لہور نیوز اس کو بہت زیادہ ہائیلائٹ بھی کیا اس پر کوششیں بھی ہوئیں اداروں کی جانب سے بلاخر بچہ بازیاب بھی ہو گیا کس طرح سے یہ سارا واقعہ پیش آیا آج ہم اس پر دسکاشن کریں گے بچہ بازیاب ہوا جو آگن پوچ نے بازیاب کر آیا اس پر بھی ڈسکاشن کریں گے ان کے ریپریجنٹیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے سائیکل لوجکلی کیا وجوہات ہیں جو بچوں کے اغواہ کے واقعہ پیش آتے ہیں اور ان ساری چیزوں پر ڈسکاشن ہم کریں گے میں تعریف کرواتی چلوں ہمارے سے جو میرمان ہمیں جوئنگ کریں اس پر بلال زفر ہوں گے ان کو ہم ورکم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا اس کے ساتھ سے جناب ارسلان حیدر ہمارے ریپورٹر ہیں کرائیم کے ان کو بھی ہم ورکم کریں گے اور سائیکل لوجکل امپیکٹ پر کس طرح سے ہم نے ڈسکاشن کرنی ہے اس کے لیے موجود ہوں گی اس میں صداقت ان کو بھی ہم ورکم کر جائے بلال زفر صاحب ہمارے سے موجود ہے بلال زفر صاحب کس طرح سے اس بچے کو باتجاب کروا گیا کیا وجوہات جب آپ نے انویسٹیگیشن کی تو سامنے آئے ہیں جی بیسیکلی یہ بچے والا انسیڈنٹ جب اغواہ ہونے کا انسیڈنٹ ریپورٹ ہوا اس کے بعد ہماری ڈالفن فورس پوری لاہور پولیس میں ہم نے جو انفرمیشن تھی اور ڈسیمنیٹ کی اس بچے کی تصویریں ہم نے شیئر کی کہ اس طرح ایک بچہ ہے جو اغواہ ہو گیا ہے اس حوالے سے سپیشل ہماری صبح کے ٹائم جو ڈالفن کی ٹیمز تھی وہ اس پارک کی ویسینٹی میں سنیپ چیکنگ کر رہی تھی وہاں پہ جب ہمارے جوانوں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی بوٹر سائیکل کے پیچھے بچہ بیٹھا باتا اور یہ بڑا پریشان تھا انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی اس چیز کو پک کیا اور انہوں نے اس بندے کو جا کے روکا کہ بچہ پریشان کیوں ہے جب پولیس والے اس کے قریب پہنچے تو یہ بچے نے رونا سٹارٹ کر دیا جس پہ انہیں شک زیادہ ہوا انہوں نے جب اپنے موبائل ریکارڈ میں اس بچے کی تصویر دیکھی تو انہیں اس بات کے یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو دو دن پہلے اغواہ ہو گیا ہے تو وہ اس شخص کو اور اس بچے کو پولیس ٹیشن لے گئے جہاں پہ انویسٹیگیشن کے بعد یہ سامنے آئی کہ بسیکلی اسے اغواہ کرنے والی جو خاتون تھی وہ ایک ایسی خاتون تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ ایک سائیکلوجیکل ٹراما سے گزر رہی تھی اور وہ ایک سائیکلوجیکل پیشنٹ تھی تو اس نے اس فرسٹریشن میں آکے اس بچے کو پارک سے اغواہ کیا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ویدن ٹو ڈیز یہ ہمارا بڑا قوک رسپونس تھا پولیس ایک اس بچے کو ریکاور کر لیا کیونکہ دیفینیٹلی جب اغواہ کر کے لکھے گئے تو ان کا فیس بھی بالکل ویزبل نہیں تھا بلکل لیکن ان کی فیملی سے اس بچے کی تصویریں لے کے ہم نے ڈیسمنیٹ کی تھی پوری پولیس فورس میں کسی بھی جگہ کیونکہ ہماری اٹ ون پوائنٹ ان ٹائم پورے لہور میں بہت زیادہ پریزنس ہوتی ہے کہ کہیں بھی اگر اس شکل کا کوئی بچہ کوئی سے ملتی جو اس شکل کا بچہ ہو تو فوری طور پر اسے پولیس جو ہے وہ پولیس ٹیشن لے جائے ارسلان یہی آپ سے میں جانا چاہوں گی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کیا سیچویشن تھی اس وقت کیونکہ آپ ان کی فیملی کے ساتھ بھی موجود رہے اور وہاں پر جو ان کا ریکشن تھا کہ بچہ ادھر ادھر ہوا کس طرح سے اس کو لے کے گئی اور بازیابی کے بعد بھی یہ جو یہ اتوار کے روز کا واقعہ ہے کہ بچہ جو تھا ان کے پیرنٹس نے بتایا کہ یہی بچہ جو تھا زد کر رہا تھا کہ میں نے سیر کرنی تو یہ لوگ ڈولنوال کے رہائشی تھے تو کیونکہ نیرس پارک گلشن اقبال پارک پہنچ گئے تو اس کی بچے کی مدر کا بتانا تھا کہ اس کی جو چھوٹی بہن تھی وہ رونے لگ گئی تو دونوں ماں باپ کا جو دیان تھا وہ چلا گیا بچے کی طرف چھوٹی بچی کی طرف یہ بچہ ساتھ باک کر رہا تھا اچانک یہ بچہ غائب ہو گیا وہاں سے تو کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈا شروع کیا بچہ آگے پیچھے ہو گیا کیونکہ رش تھا اتوار کا دن تھا اور شام کا ٹائم تھا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے بچہ کدھر چلا گیا تو کہتے ہیں ہم نے کافی ڈھونڈا آئی در ادھر دیکھا لیکن اتنی دیر میں بچہ جو تھا وہ پارک سے باہر جا چکا تھا کہتے ہیں ہم نے فوراں وہاں کی جو سیکیورٹی تھی ہم نے اس سے بات کی انہوں نے یہاں پہ کیمراز جو تھے نا فوراں آن کیا جب ہم نے فوٹیجز میں دیکھا تو ہمارا بچہ ایک خاتون جو تھی جس نے نکاب کیا ہے جس کے فوٹیج بھی ہے وہ اس کو لے کر پارک سے باہر جا رہی تھی پہلے پارک کے اندر پانچ منٹ رہی ہے پھر وہ دوسرے گیٹس اس کو لے کر آؤٹ ہو گی وہاں سے تو کہتے ہیں جب آؤٹ ہو گیا تو ہم نے اس گلی والی سائٹ پر جانا شروع کر دیا ہم نے پولیس کو اس کے بعد ان کے جو ہزبنڈ تھے وہ پولیس کو انفارم کرنے لگے باقی ان کے چاچا دادا سب لوگ جو فیملی میمبرز تھے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نیرسٹ گلیاں تھی ہم نے وہاں پر دھوڑنا شروع کر دیا تو جتنے کیمراز لگے ہوئے تھے پولیس ہمارے ساتھ گئی ہے ریپورٹ درج کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے ان سے سی سی ٹی بھی فوٹیجز جو تھی لینا شروع کر گئی تو وہ کتون بالٹون کی گلیوں میں ہی گھومتی رہی ہے اور وہیں پہ جو ہے نا وہ غائب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ایک گلی کے اندر جب ٹرن کیا اس نے فوٹیج میں ہی آیا تو کہتے ہیں اس کے بعد آگے سے ہمیں کہیں اس کی فوٹیج نہیں ملی تو پولیس کو بھی یہ شک تھا کہ وہ اسی گلی کے اندر ہے لیکن پولیس نے سنیپ چیکنگ بھی کیا ہمارے سرچ اپریشنز بھی کیا کیونکہ میڈیا کا بھی پریشر تھا بہت زیادہ پریشر تھا اور اب سران تک بات جا چکی تھی نوٹیس ہو چکا تھا تو اس کو پر تمام جو ٹیمز تھی پولیس کے جن میں جو ہماری پیٹرولنگ پولیس ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر جو دوسری پولیس تھی وہ سرچ اپریشنز کر رہی تھی تو بچہ غائب تھا اب ایک دن گزر گیا تھا یہ نیکس ڈے ہم ان کے گھر کے گھر پہ بھی کوحرام مچا ہوا تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اب بچہ تو ملے کیونکہ ان کا تو ایک بیٹا تھا اور وہ ان کے گھر میں جو یہ بچہ تھا اس کے فادر بھی جو تھے وہ بھڑے تھے اور ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہی بچہ تھا ان کی فیملی میں یہ ایک ہی بیٹا تھا تو انہوں نے کافی زیادہ اس کے دادا نانا پوری فیملی میمبرز جو تھے ان کے گھر پہ گٹھ ہوئی عزمہ ابھی جس سے اس پی سا بتا رہے تھے کہ دات لیڈی ان کو تھوڑا سائکولوجکل ایک پرابلم تھا اور ہم نے پہلے بھی ڈسکاشن کی کہ یہ جو اغواہ ہوتے ہیں ان کی لوگ سائکولوجکلی ڈسٹروب ہوتے ہیں اس کیس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا دیکھیں 75 پرسن جو اغواہ ہوتے ہیں وہ ایکچلی کوئی نہ کوئی ریلیٹیو یا آپ کی جان پہچان کی لوگ آپ کے بچوں کو اغواہ کرتے ہیں 25 پرسنٹ جو ہے وہ بعض وقت سٹرینجرز اغواہ کرنے کی طرف جاتے ہیں جو کہ پبلک پلیسی سے لے کر بچوں کو اٹھاتے ہیں یہ جو بچوں کو اغواہ کیوں کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز کار فرما ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ بعض وقت بچوں کو سیکشولی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بچوں کو اغواہ کیا جاتا ہے جو کہ جان پہچان کے لوگ آپ کے کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی فیملی میمبر یا ریلیٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں کو اغواہ کر کے تو بیگنگ کے پروفیشن میں ڈالنے کی طرف اغواہ کیا جاتا ہے بعض وقت بچوں کی کسٹڈی کے میںٹرز ہوتے ہیں جس کے لیے بچوں کو کوئی نہ کوئی فیملی میمبر کوئی نہ کوئی ایک پیرنٹ جو ہے وہ اغواہ کرنے کی طرف جاتا ہے اور انہی کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی ماں جو کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی بعض وقت وہ خود سے بچوں کو اغواہ کرتی ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ایک اور خاتون میڈییٹر کا رول پلے کرتی ہے اور بچوں کو اغوا کر کے ایسی فیملیز کو بیش دیا جاتا ہے جن کی اپنے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی سو یہ سارے پروسیس ہیں جو کہ بچوں کو اغوا کرنے کی وجہ بڑھتے ہیں اچھا اس طرح سے تو بچے کی سائیکلوجیکہ اب جس ان ساتھ کی بات کریں تو دو دن وہ اپنے والد ان کے ساتھ نہیں رہا اور جس طرح سے پولس بھی ریپورٹ کر رہی ہے اچھا یہ کسی بھی ایج کے اندر خاص طور پر ہم ارلی چائلڈھوڈ کی بات کریں گے جو کہ تقریباً ایک ماہ سے لے کر چھے سال کی ایج کے اندر آتا ہے اور ارلی چائلڈھوڈ میں کوئی بھی جو ٹراما ہے وہ کافی زیادہ انٹینسی فائی ہوتا ہے کسی بچے کے لیے اور خاص طور پر جب کیڈنیپنگ کا ایشو آتا ہے تو ایک تو اس میں میٹر چیز کرتی ہے کہ کیڈنیپنگ کی سیج میں ہوئی ہے نمبر ٹو کیڈنیپنگ کے بعد اس بچے کو کون سے حالات درپیش ہیں کیا کوئی فیملی جو کہ اس نیت سے لے کر گئی ہے کہ وہ اسے اپنے بچے کے طور پر پا لے گی کیا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یا اگر اس کے کچھ اور مقاصد ہیں سیکشولی ایکسپلائٹ کرنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ٹراما جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس کے بعد ڈیوریشن بھی میٹر کرتی ہے کہ کتنے عرصے تک یہ بچہ جو ہے یہ ان لوگوں کے کسٹڈی میں رہا جو انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا پھر اچھا سلوک نہیں کیا جب ہم اس خاص پرٹیکولر کیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ مقاصد کچھ اور تھے مقاصد تھے کہ اپنی اولاد کی طرح اس کو پالنا ہے جبکہ بچہ آپ اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو بڑا سموتلی اس خاتون کے ساتھ رکھا جا رہے ہیں کرونا شروع کیا ہوگا سو اس کیس کی اندر ہم دیکھیں تو جیس جیسے بچہ آگے ایج کرتا جائے گا جب تمام لوگ اسے فیملی میمبر بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے تو ٹراما انٹینسیفائی بہت زیادہ نہیں ہوگا بٹ ٹراما اس دیر اس بھی سب چونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بادزاب دولپن کو اس نے کرایا اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی جیسے ڈاکٹر ازما کے لئے ہیں کوئی اس طرح کی واقعہ بچے کے ساتھ کوئی سلوپ اس نے کچھ اکسپلین کیا آپ لوگوں کو نہیں کچھ سپیسیفیکلی اس نے اس طرح کا انسیڈنٹ شیئر نہیں کیا بیچ میں اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اس خاتون نے اس کے ساتھ سختی کی جب اس بچے نے کھانا کھانے سے انکار کیا اس نے جب اسے فیڈ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو کھانا کھالو جس پہ بچے ریلیکٹنٹ تھا تھا اس پہ اس نے تھوڑا سا اس کے ساتھ سختی کی ادھروائیز اس کو بڑا وہ انہوں نے نارملی اسے رکھا اس بچے کو اچھے زب ہم سیکیورٹی لیپس کی بھی بات کریں پاکس میں انہوں نے بتایا لیکن اوورال شہر لاہور کی بات کی جائے اس طرح کے واقعات میں کافی حد تک کمی آئی آپ کو کیا لگتا ہے نگلی جنسی کس سائٹ سے زیادہ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیکیورٹی لیپس یہ وہ کہہ دینا ہے ایک بڑا ایزی ٹرم ہے کہ سیکیورٹی لیپس تھا پرائیمیری میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارک کو سیکیور کرنا اس طرح سے کہ ہر جو شخص جس طرح وہ بات ہو رہی تھی کہ جو شخص بھی اس میں آئی انٹر ہو رہا ہے اس کا سی این اسی ریکارڈ چیک کیا جائے اسے ویریفائی کر کے اگر جانے دیا جائے تو یہ اگین پھر پولیس کے اوپر ایک آ جائے گا کہ آپ نے لوگوں کا پارک میں انٹر ہونا مشکل کر دیا ہے ای بلیو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بچوں کے پیرنٹس کو اس چیز کو ریسپونسیبیلیٹی کو لینا ہے یہ ان کی پرائیمیری ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو الٹی میٹلی اس بچے کے والدین کی بحاف پہ ہی کھتا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اپنی نظروں کے سامنے سے دور کیوں ہونے دیا ای بلیو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں تھا ہم ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شہر کو جتنا زیادہ سے زیادہ سیکیور کیا جا سکے ہم کریں ہم نے کیونکہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر والدین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بلکل انپروٹیکٹڈ اور انٹینڈڈ نہ چھوڑیں گھر سے باہر انٹینڈڈ نہ نکل لیں دیں اور سپیسلی جب آپ پارک کے کسی پبلک پلیس پہ جا رہے ہیں تو پھر تو انہیں بہت زیادہ اوورکوشیس ہونا چاہیے جب اوورال انہیں اندازہ بھی ہے کہ اوورال جو سینیریو ہے وہ کس طرح کا ملک میں پریویل کر رہا ہے تو ای بلیو کہ والدین کی پرائیمری ریسپونسیبیلٹی ہے اور انہیں اسے بڑا سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے ابھی اس پی بلال زفر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی جو ہم بچے کے جس خاتون نے اس کے شوہر کو شاید اس بات کا ارم نہیں تھا اس حوالے سے کیا لیتے ہیں جی جو پولیس کا نیچرلی جو انویسٹیگیشن ہے that is not part of our job کیونکہ ڈالفن جو ہے وہ ہمارا ایک پیٹرولنگ یونٹ فرسٹ رسپونس یونٹ ہے جو انویسٹیگیشن میں نے انپوٹ لیا اس سے بات یہ سابقا ہے کہ اس کا ہزبنٹ جو ہے وہ آوٹ آف سٹی تھا وہ جب باپس آئے تو اس کے بعد اسے اندازہ اس سے بات کا پتا چلا کہ بچہ جو ہے وہ اس کی وائف نے اغوا کر لیا اور وہ جس بچہ جس کے ساتھ بائک پہ جا رہا تھا وہ شخص وہی تھا وہ شخص وہی تھا اچھا ٹھیک ہے ارسلان اس طرح کے واقعات ہم نے پچھلے کچھ عرشے میں بھی آپ نے ابھی جیسے ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی اب زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلوز پیرنس کی سائٹ پہ ہوتے ہیں یا ہمارا جو ایک امرار سوسائٹی کا ایک ایشو کہلے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں پولس کی جانب سے کتنی کوپریشن ہوتی ہے دیکھیں کہ اس میں یہ جو دونوں باتیں آپ نے کی ہیں اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے خود ہی بچے جو ہیں وہ اگر گھر سے باہر جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ یہ ہیں جس کے ساتھ بھی تو اس کی جو حفاظت ہے وہ پریورٹی اسی شخص کی ہے جس کے ساتھ بچہ باہر جا رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کریمینلز کی جو کہ ہماری سوسائٹی میں اگزسٹ کر رہے ہیں بچوں کو کیڈنیپ کر رہے ہیں ان کے بارے ان کے خلاف کاروی ہیں کون کرے گا آخر یہ بچے کیڈنیپ ہو رہے ہیں ان کے مقصد جیسے ابھی آپ بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ تو وہ کیڈنیپ کرتے ہیں انہیں کرنے کے لیے کچھ لوگ بچوں کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ بچوں کے لیے مختلف طریقے سے اغواہ کیا جا رہا ہے اب ان کریمینلز کے بارے میں پولیس کی سٹریٹیجیس کیا ہونے چاہیے اب دیکھیں ان کو تو پولیس نہیں پکڑنا ہے ہمام شہریوں نے تو نہیں پکڑنا تو اس کے اوپر تو پولیس ہی کام کرے گی کہ آخر یہ کریمینلز ہماری سوسائٹی میں آئے کیسے یہیں سے بنے ان کو ڈیگاوڈ بھی پولیس نہیں کرنا ہے وہ کسی نہ کسی کیس میں تو پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے تو کس طرح سے پولیس نے ان کو پکڑنا ہے تو کیونکہ اگر ہم ایک سوسائٹی میں بہت فاظت نہیں پھر سکتے بچوں کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں اگر وہاں پر جب سیکیورٹی بہتر ہوگی تو میرا خیال کریمینلز بھی کم ہی نکلیں گے اور اگر ان کے خلاف کاروائیاں ہوگی کریمینلز میں خوف و حراس بھی ہوگا تو میرا خیال ہے یہ لوگ کم exist کریں گے اور اس طرح کے واقعات بھی کم ہی ہی رپورٹ ہوں گے مزید اس کے اوپر اس پی صاحب بتائیں گے کہ سر ابھی پولیس ان کریمینلز کے خلاف کیسے یہ کیسے کلیے آجاتی ہیں کیا سٹیٹیز ہوتی ہیں جی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو ایلیمنٹ ہیں ایک تو جس طرح یہ انسیڈنٹ تھا یہ کوئی آرگنائزڈ گینگ نہیں تھا یہ ایک سکیٹرڈ انسیڈ تھا یہ پاکستان نہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایک رینڈم انسیڈنٹ تھا ایس فار ایس آرگنائزڈ کرائیم کا حوالہ ہے اس میں نیچرلی پولیس بھی اپنا رول پلے کرتی ہے یہ فائیہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ڈومین ہے اس میں پراپرلی اس پر کام ہوتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر اور یہ جو آرگنائزڈ گینگز جو ہیں جو اس طرح بچے ابڈکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پولیس نے ایک پراپر سٹیٹیجی بنائی بھی ہے اور ای بلیو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہے اور یہ گورنمنٹ کی بڑی پریورٹی ہے پولیس کی فائیہ کی اس طرح کے جو بھی آرگنائزڈ گینگز ہیں انہیں پکڑا جائے لیکن اس طرح کے جو سکیٹرڈ انسیڈنٹ ہے ایک رینڈم انسیڈنٹ ہے ای بلیو کہ اسے پولیس کی یا فائیہ کی پرفارمنس سے لنک کرنا جو ہے ای بلیو وہ جسٹیفیکیبل نہیں ہے اس کے اندر سوسائیٹی کو پیرنٹس کو معاشرے کو اپنا رول اپنی ذمہ داریاں پچھاننا بہت ضروری ہے ہر سوسائیٹی کے اندر ہر میمبر جو سوسائیٹی کا ہوتا ہے اس کے اوپر رسپونسیبیلٹی ایکولی فال ہوتی ہے میں آپ کو اس کے اندر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ سی آر پی سی جو کریمیل پروسیجر کورڈ ہے وہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز ہر شہری کو پولیس کی پاورز دیتا ہے کہ اگر کوئی اوفینس ہوتا وہ کوئی عام شہری دیکھ رہا ہے تو اس نے بھی جا کے روکنا ہے ایک ویسٹن سوسائیٹی کے اندر ایک آئیڈیا ہے جیسے کہتے ہیں سی اینڈ ریپورٹ کہ جب بھی آپ کوئی اوفینس ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ فورا پولیس کو ریپورٹ کریں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام اور پولیس کے درمینے ڈسٹنس ختم نہیں ہوگا ٹرسٹ بحال نہیں ہوگا اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے ہمارے جو سٹیزنز ہیں وہ اپنا ایک رسپونسیبیلٹی پوری نہیں کریں گے ہم اس طرح کے رینڈم انسیڈنس کو کنٹرول کرنا یا انہیں پری ایمٹ کرنا پوسیبل نہیں ہوگا پوسیبل نہیں ہے اور at the end as a citizen as a شہری آپ کی یہ ہی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں روائیوں کی بھی بات کرے تھے اس طرح سے ہم نے بریک میں بھی ڈسکشن کی اس میں روائیے بھی بہت اثر انداز ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کا کسی کے ساتھ ہو اگر آپ کو کچھ سیکیورٹی پروائیٹ کر رہے اگر آپ اس سے ہس کے بات کر لیں یا آپ ایک روائیوں کا اوبرال ہم جائزہ لیں تو اس میں بھی ہماری سوسائٹی لگ کرتی ہے بالکل ایسا ہی ہے ایک تو ہم تمام لوگ جو پاکستانی ہیں ہمارا فورس کے بارے میں پرسپشن خاص طور پر میں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی کہ ہمارا پرسپشن ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا اپنا پرسپشن بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہر بندہ بڑی ریسپیکٹ سے بات کرتا ہے اور یہ ہم نے اوور دہ یئرز ایک پرسپشن کریٹ کیا کہ آرمی من جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں وہ نان کرپٹ ہیں جبکہ اگر آپ بڑا قریب جا کے انہیں پروب کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو کئی ایسے انسیڈنٹ ملتے ہیں جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں سو ہمیں اپنا پرسپشن بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کیونکہ ہم جو عام شہری ہیں ہمیں فرسٹ ریسپانس جو ملتا ہے وہ پولیس سے ملتا ہے اور ہم اگر کسی کے پاس اپنا کمپلینٹ بھی لے جاتے ہیں تو وہ پولیس کے پاس لے جاتے ہیں سو ہمیں اپنا پرسپشن بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا رویہ پولیس دیپارٹمنٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب پولیس ہمیں روکتی ہے تو ہم بڑا روڈلی بہیو کرتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہمیں کوئی ڈرائی ڈائسنس دکھائیں کوئی ڈی کار دکھائیں تو ہم بڑا روڈلی بہیو کرتے ہیں نہیں رکھیں میں ایک منٹ فون نکال کے آپ کی بات پر بات کرتے ہیں میں اسیز میں میں تھوڑا سا بلکہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسی کے اندر کہ یہ یہاں تک جو ایک انجسٹیفائیڈ کرٹیسیزم پولیس پہ ہوتا ہے وہ آپ ایک ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ کا جو ٹرینڈ میں اس کے آپ کو ایکزمپل دوں گا کہ فور ایکزمپل اگر ہمارے یہاں کسی شخص کو ٹریفک سگنل وائلیشن پہ کسی وارڈن نے روکا ہے اور وہاں پر اس کی کوئی اس سے ہارش ورڈز ایکسچینج ہوئے ہیں میں اس کے اندر اس ٹریفک وارڈن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ اس شخص سے پوچھیں گی تو وہ آپ کو جواب ہی دے گا پنجاب پولیس ایسی ہے آپ ایک ایک سرینڈم ایک شخص کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو آپ پنجاب پولیس کے اوپر یا ایک پورے ادارے کے اوپر اگر اپنے اسے جج کریں گے وہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کچھ ہمیں شہریوں کو خود بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہلپنگ ہینڈ ہے ہمیں ہلپ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور رسپیکٹ ہمیشہ اپنے جتنے بھی ہمارے دپارٹمنٹ سے ہیں چاہے وہ جو ڈیشری ہے آرمی ہے پولیس ہے ایف آئی اے ہے ٹیچرز کا ڈیپارٹمنٹ ہے تو ہمیں انکنڈیشنلی رسپیکٹ دینی چاہیے جب ہم اپنے روئیے بہتر کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہمیں رسپونس بھی اچھا ملنے کی طرف جائے گا اچھا سمٹیمز ابھی ہم چونکہ بات کہہ رہے ہیں وارڈنز کی آپ نے بات کی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روز پار اگر وارڈنز ہیں اگر وہ آپ کو پروسٹ نہیں کریں اگر وہ آپ سے پوچھے گا اپنے سیٹ پیل نہیں پہنی ہلمٹ نہیں پہنا تو آپ فاران سے اس کے کریں گے اگر وہی وارڈن سڈک پہ موجود نہیں ہوگا اور ٹرافک جام ہوگا تب بھی آپ اس کو برا بھلا کہیں گے کہ یہاں تو وارڈن ہی نہیں ہے یہ سارے چیزیں روئیوں میں بھی آتے ہیں کچھ کیسے میں دیفینیٹلی کچھ وہ لوگ بھی ہم جب ہمارے پاس جیسے بلال بھی بتا رہے تھے تو ابھی ہم نے ان کے بہت سے جوگوں پر بڑے اچھے روئیے دیکھے ہیں اب دیکھیں میں جیسے گلشن را بھی رہتا ہوں وہاں پہ بچے پارکس میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں جو ڈالفین کے لوگ پر ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں بائکس کو بچے کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایک نام سے اور دوسرا بائک سے ان کے جو اندھرنے ویرنگ ہوتے ہیں ان کے کٹ ہے اس سے تو بچے جا کے ان سے اکثر اب کہیں کہ ہم نے پکچر بنانی ہے بائک کے پاس کھڑے ہو کے اوپر بیٹھ کر تو وہ ان سے بڑے اچھے پولائٹلی ہی بچے کے بات کر رہے ہیں میں نے جب نہیں نہیں ڈالفین پورس آئی تھی بڑوں کو دیکھا تھا وہ کڑے ہوں کے نقصے سنا رہے تو دیکھیں یہ ایک ڈالفین کا soft image ہے جو کہ اب لوگوں میں جا رہے ہیں بچے کیونکہ دیکھیں اگر پولیس سے بچے درتے تھے ہم بھی جب چھوٹے تھے پولیس سے درتے تھے کہ پولیس آجے گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا میں تو ہمیں بھی درتی ہوں نہیں اب ڈالفین کے ساتھ بچے ہیں وہ کافی زیادہ کہتے ہیں نہیں ڈالفین پورس جا رہی ہے ڈالفین کی بائک پہ بیٹھنا ہے ہم نے تو ڈالفین بہت سے ہم نے ایسے کیسیز آتے ہیں ہم نیوز بھی چلاتے ہیں کہ ڈالفین آلکار جو ہے کہ بچہ بیٹھا ہویا تو اس کو جوس پہ لا رہے ہیں کوئی اگر بزرگ گیا ہے تو اس کی help بھی کر رہے ہیں دیکھیں ایک soft image پولیس کوشش تو بہت کر رہی ہے اور کافی زیادہ لیکن آہستہ آہستہ جو آنا اس کے اوپر کام ہوگا آلسین آپ چونکہ ہمیں پاس کلوزنگ کی طرح نہیں بڑے ہم چاہیں گے اپنے مہمانوں سے چھوٹا 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 میسز لے لی اس کے بعد ہم کلوزنگ کریں گے اس پر بلال دفر صاحب آپ کچھ کہنا جائیں آج کے اس پرگرام کے حوالے سے دو باتیں میں کروں گا پہلی چیز تو یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ as a society ہمیں کچھ responsibilities ہیں جو ہمیں اپنی ریکیگنائز کرنی ہے اور اپنے فرائز پورے کرنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس تب تک پرفارم نہیں کر پائے گی جب تک عوام جو ہے وہ ہماری آنکھیں اور ہمارے بازو نہیں بن جائے گی تو ہمارا جو کام ہے پولیسنگ جو ہے وہ عوام کے تھو ہی ہوتی ہے عوام کی کلائبریشن کے ساتھ ہوتی ہے نمبر ٹو جنرلی پوری پولیس فورس کو اور سپیشلی کیونکہ میں ڈالفن فورس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ہماری فورس کو اونرشپ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام جب تک اس فورس کو اون نہیں کرے گی جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ ہم ان کے پروٹیکٹر ہیں ہم ان کے محافظ ہیں جب تک وہ اس فورس کے ساتھ ڈالفن فورس کے ساتھ پنجاب پولیس کے ساتھ جب تک وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنس آف ایک پرائیڈ اٹیش نہیں کریں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورس کی جو پرفارمر سے ان کی ایکسپیکٹیشن تک نہیں آسکے گی ہم نے پنجاب پولیس جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں سے ہی ریکروٹ کی ہے ہم آپ میں سے ہیں اور آپ لوگ ہم میں سے ہیں جب تک یہ چیز ہماری عوام ریکی اگنائز نہیں کرے گی سیٹیزن ریکی اگنائز نہیں کریں گے ہمارا جو گیپ ہے وہ بریج نہیں ہو سکے گا اور اس ٹیم جو سب سے ادھا ہمیں ضرورت ہے وہ اس گیپ کو بریج کرنے کی ہماری ریاست جو ہے جیلز بنا دیتی ہے لیکن اسے کریکٹیو سینٹرز میں چینج نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کی جو سائکلوجیکل بہیوئر موڈیفکیشن ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی کریمینل جب ایک بن جاتا ہے ہم اسے جیل میں بھیج دیتے ہیں چار سال چھے سال دس سال اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو وہ کریمینل ہی رہتا ہے جبکہ جتنا بھی ڈیوریشن اسے کسی ایک جیل کے اندر سپینٹ کرنے کو ملتا ہے وہاں پہ ضرور اس کا بہیوئر موڈیفکیشن ہونا چاہیے جہاں پہ کریمینل سائکولوجیس جو ہیں ان کا رول بڑھا ایمورٹنٹ آتا ہے کہ انہیں وہاں پہ ڈیپلائیٹ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے بہیوئرز کو وہ چینج کرنے کی طرف جائیں سائکی کو چینج کرنے کی طرف جائیں اور جب وہ لوگ وہاں سے فارغ ہو کے باہر آئیں تو کم سے کم وہ ایک اچھے سیٹیزن جو ہے وہ بننے کی طرف راغب ہوں یا وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے جناب آج کے اس پرگرام کا مقصد یہ ہی تھا ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم فاملی سے بھی رابطہ کریں اور وہ بھی ہمیں جوئن کرتے لیکن اپنی پوشنل مسرکیت کی وجہ سے نہیں آسکے لیکن آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں یہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے پولیس اپنی ذمہ داری نبھائے گی سٹیٹ اپنی رسپونسیبیلٹی نبھائے گی لیکن ایڈ دائن یہ آپ کا اسٹیٹ ہوتا ہے ان کو آپ آپ نے سنبھالنا ہے ان کی جانب سے کوئی بھی لاپربائی برتنا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریں یہ آپ کے لئے آپ کی حفاظت کے لئے یہ ایک اچھا میسیج کے ساتھ ہم ابھی آپ سے اجازت دیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ہمیں فیڈباک ضرور دیجئے گا ہمارے پیچ پیس جاغلہور کے نام سے اور انشاءاللہ اگر آپ نے آج کا شو نہیں دیکھا اگر آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اللہ حافظ